میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کیا لگا ظاہر سی بات ہے عوام میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے جیسے میں نے کہا ہر روز جس دعوت میں جاؤ کسی کے گھر جاؤ خدا نہ خطہ جنازے میں جاؤ کچھی میں جاؤ ایک ہی ڈسکشن ہے کہ بھئی اس ملک کا کیا ہوگا اس ملک کا تو بھٹا بیٹھ گیا اس ملک سے تو جانے کی کرو اس ملک میں تو کچھ نہیں رہا بس اب یہی سننے کو ملتا ہے آپ کو کیا رد عمل ملتا ہے پبلک کی طرف سے لوگوں سے جن کی طرف جن میں آپ بیٹھتے ہیں اور آپ کو یہ کس نے مشورہ دیا یا کیسے آپ نے یہ سوچا کہ بھئی ایک نئی پولٹیکل پارٹی کی سپیس ہے اور ہمیں بنانی چاہیے بہت شکریہ جیسیمین اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی گہری نظر آپ کی یہ سیاست پر اور سیاسی لوگوں کے اوپر بہت کم لوگوں کی ہے اور آپ کے ساتھ کافی ٹائم ہمارا گزر تر آئے پچھلے دنوں بھی جب ہم ایم کیوں میں تھے اور دیکھیں اس وقت جو پاکستان کا جو ماحول ہے سیاسی ماحول ہے جس میں جو اس وقت کیفیت ہے اس میں بیچینی اور انتشار کی بہت زیادہ ہے بدتمیزی بدتہذیوی گالم گلوج کی سیاست بہت زیادہ ہو گئی ہے ماحول بہت زیادہ جو ہے نا ڈسٹرپ ہے ہر عوام پاکستان کی پورے عوام پریشان ہے کہ کیا کیا جائے اور کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں رہے اب وہاں پر کچھ لوگوں نے یہ شروع کیا تھا ہمارے جس میں شاید خاکن عباسی صاحب اور مفتہ اسمائل صاحب اسے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں اس طرح سے اگر آپ سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ آئیں اس کے اندر اور ایسے لوگ آئیں جس کے اوپر کم از کم کوئی الگیشنس نہیں ہوں اور کچھ ایسے لوگ ہم جمع کرنا چاہ رہے ہیں اور میں آپ کو سب سے پہلے ویلکم کروں گا کراچی کے حوالے سے اور میری دو تین درخوا ملاقات ہوئی ون ٹو ون بھی ہوئی تین تین چارج ایک گھنڈی گی رہی پھر اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا میں نے پھر اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ ہم ایک نئے کیونکہ دیکھیں ایک ویکیوم تو ہے بارال ایک ویکیوم ہے جس سے کسی نہ کسی نے پور کرنا ہے اب وہ کیسے پور ہوا اور اس میں ہم نے کوشش یہ کر رہے تھے کسی بھی کسی سے ہیلپ میں لینی ہے ہم نے کسی سے مدد نہیں لینی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے طریقہ کار کو ایک وضع کریں جس میں جو ایک شایستگی والا محول بھی آئے سیاست میں جو تھوڑا بہت تجربہ رکھتے ہیں یا نہیں بھی رکھتے ہیں اگر ایسے انٹرلیکشل ہیں چاہے وہ میڈیکل میں ہو چاہے ایک آنمی میں جس کو کمانڈ ہو ایکسپرٹ صاحب پاکستان کے اندر وہ لوگ جو ایکسپرٹ ہیں اپنے اپنی فیل کے اندر وہ آگے بڑھیں اور سیاست میں اپنے حصہ ڈالیں ایف آئیم کریکٹ بلکل بلکل اور میں آپ کے چینل کے توسط سے میں کہوں گا عوام سے بھی اب جو ہے نا ہمیں بہت سادہ مطلب ایسے چہروں کو نہ دیکھیں جو پہلے آپ نے آدمانی ہیں اب کوشش کریں کہ نئے لوگ آئیں اور ہماری جگہ بھی لیں میں تو کہوں گا کہ اگر میری بھی جگہ کوئی لیں تو اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی نوجوان نسل کے لوگ بھی آئیں اور ایسے لوگ آئیں جو اچھی بریڈ ہو اور پھر اس کے بعد وہ ان کے اندر پاکستان کا درد ہو پاکستان کے عوام کا درد ہو لیکن ہم نے بہت سارے جو ابھی شاید آپ نے سنا بھی ہوگا شاید خاقہ نباسی نے بھی اپنی جب ابھی تقریر کی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ دھائی کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں تو ہم یہ آج تک آج تک ہم اس پہ کام نہیں کر سکیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو آنے والی جو ہماری جو نسل ہوگی جو ہمارے لوگ کام کریں گے وہ کیسے ہوگا کہ جب دھائی کروڑ بچے ہی اسکول نہیں جا رہے ہیں پھر اس کے بعد پچپن سے ساڑھ فیصد خواتین ہیں ہمارے پاس ان کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا ہے